موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ وید فرد چینل میں خوش آمدید ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں فروڈ کسٹرڈ آپ کے لئے جس میں میں نے کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں کیونکہ عید کا آ رہا ہے موقع آپ عید میں ابھی ایک دو دن رہتے ہیں جس کے لئے مجھے کافی میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ اچھی اور میہوٹی ڈشیں آپ کے لئے بنا ہوں تو آج میں نے کسٹرڈی بنانے کا سوچ ہے اس کے لئے میں نے یہ دیکھیں دودھ رکھا ہوا ہے الباللے کے لئے اس کے ائیے دو چپ ہچیں جنگی کو د �ا دھیئے ہے دو ٹیبل سپون 6600م ронین سمئیوں کے لئے اس سے پڑ دیا تو ٹیبل سپون چینی کے اب اس میں میں دیکھیں یہ لے ٹیبل سپون یہ چیزیں میں پہلے تیار کر دوں گی پھر جب کسٹڈ بنانے کا آئے گا ٹائم تو یہ سب کچھ چھنڈی ہوگی فروٹ بھی میں نے ابھی مکس فروٹ جو آپ کا دل ہے وہ آپ ایڈ کرنے ہیں سیب ہے امرود ہیں جو بھی آپ کا دل کرتے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز لازمی ہونی چاہیے اب وہ ادھر پک رہی ہیں یہ اس دودھ کو ابالا گیا ہے یہ دیکھیں آپ اس میں میں نے نیلا کسٹڈ اس میں میں نے ڈالنا ہے یہ میں نے دودھ میں مکس کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں نیلا کسٹڈ یہ دیکھیں یہ ناظرین آپ اس میں میں اچھے طرح سے یہ مکس ہو جائے گا بنانے کے لیے آپ کو چاہیے یہ دیکھیں پہنے کسٹڈ بنایا ہوئے کھلڈا ہونے کے لیے رکھ دیئے رگین سوئیاں چاہیے جو میں نے بنائی ہے وہ بھی رکھ دی ہے اور مکس فروٹ میں نے کٹ لیا ہے اور کچھ آپ کو کیک راست چاہیے بیکری والے یہ بیکری والے راست چاہیے یہ تمام چیزیں اور اس کے بعد اب ہم بنائیں گے فروٹ کسٹڈ جی ناظرین آپ روٹ کسٹڈ کے لیے میں نے یہ دیکھیں ساری چیزیں میں نے تیار کر لی ہے تو ان کے لیے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سے میں نے لیا یہ دودھ میں ایسے ڈیپ کر کے یہ دیکھیں یہ میں رکھتی جاؤں گی ایک تیار ان کی لگانی ہے ایسے دودھ میں ڈیپ کر کے یہ دیکھیں اچھا سا ڈیپ کرنا ہے پھر یہ ایسے ساتھ رکھتی جاؤں گی جی ناظرین دیکھیں اب میں نے یہ دودھ میں ڈیپ کر کے یہ میں نے تیل گا دیا ہے اب اس کے اوپر میں یہ رینین سوئیاں بنائیں گے ان کی میں ایسے تیل گاؤں گی یہ چیک کریں یہ دیکھیں جی ناظرین یہ دیکھیں اب یہ میں نے مکس فروٹ کاٹا ہے یہ تھوڑا سا میں اب یہ اس میں ڈالوں گی یہ سب کی پسندیدہ ڈیش ہے اور یہ پہ خاص طور پہ سوئیوں کی جیسے بھی ضرورت ہوتی ہے اور اچھی لگتی ہیں سوئیاں بنانا آپ اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں یہ ایک تیہ میں کسٹٹ کی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں اب ان تمام چیزوں کے اوپر آپ اس کا کسٹٹ کی تیہ لگا دی ہے اسی طرح ہم پہلے راست کی تیہ لگائیں گے اس کے بعد ہم فروٹ لگائیں گے اور مین سوئیاں 활 Tight کی تیہ اس طرح لگاتے جائیں دو تین دفعہ لگا کے پھر آپ اس کے بعد اس کو ڈیکوریٹ کریں جی ناظرین میں ان تمام چیزوں کی تیہ لگانے کے بعد آپ ملائی کی تیہ لگائی ہے اور یہ دیکھیں میں نے بھنٹیز کی گھارنش گھرہ کر کے یہ تیار کر دی ہے اب آپ بھی اسی طرح تیار کریں اور کم از کم اس کو دو بھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں تھنڈی ہونے پر تمام گھر بھار لیں اور آپ انجوائے کریں اور اپنی رائے کا ازار کریں کہ میں نے یہ کیسی بنائی بہت شکریہ آپ نافیز